ہلو فرینڈ سواگا تھا آپ کا اپنا ایڈوب چینل بھیاربو تین تھے میں آج جو میں سینٹ اپ اگزام کلاس ٹین کا اردو کا وائرل کوئیسن پیپر کا اوبزیٹیو کوئیسن بتانے والے ہیں جو ہنڈیٹ پرسنٹ آپ کے اگزام میں ہو بہو یہ کوئیسن پیپر پوچھا جائے گا تیس نومبر کو اگر آپ میری ایڈوب چینل میں نئے ہو تو میری ایڈوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا ہنٹی آل پر پریس کریں اور ویڈیو کو لائک سیر کمنٹ جرور کریں کیا کہا ہے درز جیل مارو جی سوالات کے درست زواب منتخب کریں پہلے نومبر کوئیسن ہے فرینڈ توبہ نسو کیا ہے توبہ نسو جو ہے کیا ہے اے ناویل بی میں ہے افسانہ سی میں ہے ڈراما ڈی میں ہے مسنوی اس کوئیسن کا صحیح انسر ہو جائے گا اے نومبر ہو جائے گا آپ کا ناویل ہے اس کا صحیح انسر کیا ہو جائے گا اے نومبر ناویل ہے اگلے نومبر کوئیسن کیا ہے آپ کا گلزار نسیم کا تعلق کس سنف سے ہے اے میں ہے افسانہ بی میں ہے مسنوی سی میں ہے مرسیہ ڈی میں ہے داستان اس کوئیسن کا صحیح انسر جو ہو جائے گا اس کا ہو جائے گا آپ کا بی نمبر ہو جائے گا آپ کا مسنوی ہے اگلے نومبر کوئیسن ہے فرینڈ افسانہ بھابی زان کس کی تخلیق ہے اے میں ہے کمرزان بی میں ہے نگاہ عظیم سی میں ہے سوہ العظم آبادی دی میں ہے زمیل مظہری اس کوئیسن کا صحیح انسر ہو جائے گا دی نمبر زمیل مظہری ہو جائے گا اس کا صحیح انسر کیا ہو جائے گا دی نمبر زمیل مظہری ہو جائے گا اگلی نمبر کوئیسن ہے بجلی کا کھمبہ کس کی نظم ہے بجلی کا کھمبہ کس کی نظم ہے ا امک حنفی ب میں ہے علی علی سردار زافری س میں ہے ندافہ زلی دی میں ہے یگانا چنگیزی اس question کا صحیح answer جو ہو جائے گا اس کا صحیح answer ہو جائے گا c number ہو جائے گا آپ کا نادا dullہ زلی ہو جائے گا پانچسا نمبر question ہے حسن نعیم کی پیدایس کہاں ہوئے a بناراس b putna c ڈھی d agra اس کا صحیح answer جو ہو جائے گا اس کا ہو جائے گا b number putna ہو جائے گا اگلے نمبر question ہے سرسید احمد خان کی وفات کب ہوئی تھی وفات وفات مطلب ہوتا ہے مرتوی یعنی سر سید احمد خان کی مرتیو کب ہوئی تھی تو اس کا جو صحیح انسر ہو جائے گا اس کا ہو جائے گا آپ کا اے نمبر ہو جائے گا اس کا کیا انسر ہو جائے گا چھے کا بی نمبر ہو جائے گا یہ اٹھار سو الٹھان نبے اس وی کو ہوا تھا سر سید احمد خان کی وفات کب ہوئی تھی تو اس کوشن کا انسر ہو جائے گا آپ کا بی نمبر اٹھار سو الٹھان نبے ہو جائے گا اگلے نمبر کوشن ہے آپ کا نظیم نظم انڈیا گیٹ کس سائرے کی تخلیق ہے تو اس کا جو انسر ہے ا میں ہے جوس ب میں ہے آپ کا مزاز س میں ہے زگرنات آزاد اور د میں ہے جفر گورک پوری اس کا صحیح انسر جو ہو جائے گا اس کا ہو جائے گا آپ کا دی نمبر ہو جائے گا کیا ہو جائے گا زفر گورک پوری ہو جائے گا دی نمبر آگلہ نمبر کوئشن ہے آپ کا آٹھ نمبر ان میں سے کس سائر کا تعلق صوبہ بہار سے ہے ا حسن نائم ب احمد فراز س میں ہے علی سردار زافری دی میں ہے چکبست اس کا جو صحیح انسر ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہو جائے گا ا نمبر حسن نائم ہو جائے گا اگلے نمبر کوئشن کیا آپ کا نمبر کوئشن ہے بارس ہوئی تو ڈوٹڈوٹ کے تن چاک ہو گئے مصرے کو مناسب لفظے سے مکمل کریں ا میں ہے آپ کا کا کاٹوں ب میں ہے فولوں س میں ہے لڑکوں ڈ میں ہے لوگوں اس کا جو انسر ہو جائے گا آپ کا اس کا صحیح انسل ہو جائے گا بی نمبر فول ہو جائے گا دسموان نمبر قویشن کیا آپ کا ارفان صدی کی کس ارفان صدی کی کس حیثیت سے مصہور ہے ای میں ہے آپ کا مرسیہ گو بی میں ہے کسیدہ گو سی میں ہے گزل گو ڈی میں ہے داستان گو تو اس قویشن کا آنسل جو ہو جائے گا آپ لوگ پتا ہے تو آپ لوگ کومنٹ ہیستا میں جواب دی سکتے ہیں اس کا صحیح انسل ہو جائے گا گزل گو ہو جائے گا اگر آپ میرے ایڈیوب چینل میں نہیں ہو تو میرے ایڈیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا اگھنٹی آل پر پریس کر رہا ہے ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ جلوڑ کریں میں جتنا بھی کوئسن بتا رہا ہوں ہنڈیر پرسن تیس نومبر کو سینٹ اپ اگزام میں آپ لوگوں تیس نومبر کو یہی کوئسن ہو بھو پوچھا جائے گا اوڑلو کا پیور میں اگلی نومبر کوئسن ہے آپ کا کس کی موت پر جو نظم میں کہی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں اے میں آپ کا گزل ہے b میں آپ کا مسنوی ہے c میں ہے مرسیہ d میں ہے کسیدہ اس کوئسن کا صحیحہ انسر ہو جائے گا آپ کا c نومبر ہو جائے گا مرسیہ ہو جائے گا اگلی نومبر کوئسن کیا ہے آپ کا نظم عارف کی موت پر تعلق کس صرف سے ہے اے مصنوی بی مرسیہ سی کسیدہ ڈی کت آ اس کوئیسن کا صحیح انسر ہو جائے گا آپ کا اس کا ہو جائے گا بی نمر مرسیہ ہو جائے گا اگلی نمر کوئیسن کیا آپ کا کٹی ہوئی ساخ کس کی تخلیق ہے اے نگاہ رظیم بی زلانی بانو سی کمرزہ ڈی سید محمد محسین اس کا صحیح انسر ہو جائے گا آپ کا سی نمر ہو جائے گا کمرزہ ہو جائے گا اگلی نمر کوئیسن کیا آپ کا چودہ نمر کوئیسن ہے آپ کا دولت درد کو ڈوٹڈوٹ سے چھپا کر رکھا ہے درست لفظ جیسے مصرے کو مکمل کیجئے یعنی دولت درد کو ڈوٹڈوٹ سے چھپا کر رکھا ہے درست لفظ جیسے کیا کرنا ہے آپ کو مصرہ کو مکمل کرنا ہے تو اس کا اے میں ہے انسان بے میں آپ کا دنیا ہے سی میں دسمن ہے ب میں کاتل ہے تو اس کا صحیح انسر کیا ہو جائے گا بی نمبر ہو جائے گا آپ کا دنیا ہو جائے گا پندرہ عمر Okayussen کیا آپ کا پندرہ عمر schwier Gener آپ کا کھرا دینر کس کی لکھی ہوئی نظم ہے اس کا اے میں ہے اے میں کیا ہے آپ کا ولا وفاغر ب میں ہے اکبر اللہ عبادی سی میں ہے سید احمد زافری D میں ہے رضا نقوی واہی اس کا صحیح انصر ہو جائے گا آپ کا اس کا صحیح انصر ہو جائے گا C نمر ہو جائے گا آپ کا سید محمد زافری ہو جائے گا اپ کا 16 نمر قسط ہے عبداللہ گفور صحباز نے کس کے نام پر خط لکھا A میں ہے آپ کا بیٹی اگبڑی کے نام B میں ہے بیٹی زافری کے نام C میں ہے C میں کیا آپ کا دوست کے نام ڈی میں ہے آپ کا چچا کے نام اس کا صحیح انسر کیا ہو جائے گا اس کا جو صحیح انسر ہو جائے گا بیٹی زافری کے نام ہو جائے گا اگلی نمبر کوئسن کیا آپ کا درد جیل میں کون سی لفظ چکبست کی ہے اے مناظر خطرت فطرت مناظر فطرت سی میں ہے آپ کا ہم نو زوان ہیں ڈی میں ہے زمانہ کی لہریاں ڈی میں ہے بجلی کا خمبہ تو اس کا صحیح انسر ہو جائے گا آپ کا اے نمبر ہو جائے گا مناظر فطرت اس کا اے نمبر ہو جائے گا چلی اٹھان نمبر کوئسن کیا آپ کا صلسلہ اس کا اٹھان نمبر کیا ہے تسلیش حیات کس کا سائدی مضموعہ ہے ا میں ہے نداف آضلی بیم ہے یگانہ چنکیزی سی میں ہے پرویز سہیدی دی میں ہے عمک حنفی اس کا صحیح انسر ہو جائے گا آپ کا اس کا صحیح انسر ہو جائے گا سی نمر ہو جائے گا آپ کا پرویز سہیدی ہو جائے گا چلیئے انیس نمر کوئیسن کیا ہے آپ کا انیس نمر کوئیسن ہے آپ کا مرزا گالب کا انتقال کہاں ہوا اے پانی پت بی آگرا سی دہلی ڈی کلکتہ اس کا جو صحیح انسل ہو جائے گا سی نمر ہو جائے گا دہلی ہو جائے گا چلیئے بیس نمر کوئیسن کیا ہے آپ کا نظم حمد میں کس کی تعریف کی جاتی ہے اے خدا کی بی رسول کی اولیاء کرام کی بادسہ کی اس کا صحیح انسل ہو جائے گا اے نمر ہو جائے گا آپ کا خدا کی ہو جائے گا چلیئے ایکیس نمر کوئیسن کیا ہے سب نمک مالک کا اصل نم کیا ہے اے احمد رضا بی محمد رضا سی مزتبی رضا دی مصطفی رضا اس کا صحیح انسل ہو جائے گا آپ کا کیا ہو جائے گا سب نمک مالک کس جلے میں پیدا ہوئے اے دربھنگا بی مدھو بنی سی مضفر پور ڈی سمس ستہ مڑھی اس کا جو صحیح انسل ہو جائے گا اس کا ہو جائے گا آپ کا سی نمک مضفر پور ہو جائے گا تیس نمک مالک کب پیدا ہوئے اے اے 1934 ب 1937 سی 1949 د 1948 اس کا جو صحیح انسل ہو جائے گا اس کا جو صحیح انسل ہو جائے گا تو اس کا صحیح انسل ہو جائے گا آپ کا اے نمبر ہو جائے گا 1938 اے سی و میں ہوئا تھا چلی اے اگلی نمک مالک کس جلے کیا ہے سب نمک مالک انسر اس کا سی نمبر ہو جائے گا اگلی نمبر کوئسن کیا ہے سوحیل عظیم عبادی کے بچپن کا نام کیا تھا اے مزیب الرحمان بی حبیب الرحمان سی کلیم الرحمان دی عظیم الرحمان اس کا جو صحیح انسر ہو جائے گا اس کا ہو جائے گا اے نمبر مزیب الرحمان ہو جائے گا آپ کا 26 نمبر کوئسن کیا ہے سوحیل کی پیدائیس کب ہوئی اے 1910 بی 1911 سی 1912 دی 1913 اس کا صحیح انسر ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہو جائے گا بی نمبر 1911 اسی میں ہوا تھا ہوئی تھی 27 نمبر کوئسن کیا ہے سوحیل عظیم عبادی کے پہلے افثانوی مضموعے کا نام کیا ہے تو اس کا تو صحیح انسر ہو جائے گا اس کا ہو جائے گا آپ کا سی نمبر ہو جائے گا چارہ چہرے ہو جائے گا اس کا سی نمبر 28 نمبر کوئسن آپ کا سوحیل کا کونسا افثانہ آپ نے نساب میں سامل ہے آپ کے نصاب میں سامیل ہے اس کا جو صحیح انسر ہو جائے گا سی نمر ہو جائے گا بھابی زان ہو جائے گا انتیس نمر کوئسن کیا ہے آپ کا سہر پٹنا کا ایک پرانا ایک پرانا روزہ نامہ اخبار سانتھی کون نکالتا تھا اس کا جو صحیح انسر ہو جائے گا اے نمر ہو جائے گا سوہل ہو جائے گا اگلی نمر کوئسن کیا ہے افسانہ نگار کسی لڑکی سے سادی کرنا چاہتا تھا اس کا جو صحیح انسر ہو جائے گا اس کا ہو جائے گا بی نمر ہو جائے گا آپ کا زمیلہ سے کس لڑکی سے تو زمیلہ سے اگلی نمر کوئسن کیا ہے روکیہ بھابی کس لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداس کرتی تھی تو اس کوئسن کا جو صحیح انسر ہو جائے گا اس کا ہو جائے گا بی نمر ہو جائے گا آپ کا کس کے ہو جائے گا سمی بی نمر سمی ہو جائے گا اگلی نمبر کوئیسن ہے آپ کا ڈاکٹر محمد محسین کے پیدائیس کس سہر میں ہوئی اس کوئیسن کا صحیح آئینسر ہو جائے گا ای نمبر ہو جائے گا پٹنا میں ہوئی تیتیس نمبر کوئیسن ہے فرار کس کا افسانہ ہے اس کا جو صحیح آئینسر ہو جائے گا بی نمبر ہو جائے گا آپ کا ڈاکٹر محمد محسین ہو جائے گا چونتیس نمبر کوئیسن کیا ہے ڈاکٹر محمد محسین کس موضوعات پر مہرات رکھتے تھے اس کوئیسن کا جو صحیح انسر ہو جائے گا سی نمبر نفسیات پہتیس نمبر جو کوئیسن ہے ڈاکٹر محمد محسین کے والد کا نام کیا ہے اس کا جو صحیح انسر ہو جائے گا بی نمبر سید محمد رسید اگلی نمبر کوئیسن ہے چھتیس نمبر ڈاکٹر محمد محسین کس یونیورسیٹی میں علم ہے نفسیات کے پروہ پروہ فیسر تھے ڈاکٹر محمد محسین یونیورسیٹی میں علم ہے نفسیات کے پروہ فیسر تھے تو اس کا جو صحیح انسر ہو جائے گا ای نمبر ہو جائے گا آپ کا پتنا یونیورسیٹی اگلی نمبر کوئیسن کیا ہے ڈاکٹر محمد محسین کے افسانوں کے پہلے مضموعہ کا نام کیا ہے اس کا صحیح انسر ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہو جائے گا بی نمبر انوخی مسکرہات ہو جائے گا مضموع کس افثانہ کا کردار ہے اس کا صحیح انسر ہو جائے گا اگلی نمبر دکٹر کمرزہاں کا تعلق سوبہ بیہار کے کس جلے سے ہے اس کا صحیح انسر ہو جائے گا اگلی نمبر دکٹر کمرزہاں کے والد کا نام کیا ہے اس کا صحیح انسر ہو جائے گا بی نمبر سید عطاہ الحق اگلی نمبر دکٹر کمرزہاں کس یونیورسیٹی میں استاد ہے اس کا صحیح انسر ہو جائے گا مگد یونیورسیٹی 21 نمبر نصاب میں سامل افثانہ کٹی وی ساکھ کی افثانہ نگار کون ہے اس کا صحیح انسر ہو جائے گا بیالیس کا بھی ہو جائے گا آپ کا سوہل اگلی نمبر کوشتر کیا ہے آپ کا ڈاکٹر کمرزہاں نے کب سے افسانہ لکھنا شروع کیا اس کا صحیح انسر ہو جائے گا سی نمبر انیس سو ارتالیس اسوی میں ڈاکٹر کمرزہاں کی پہلی کہانی جنون وفا ڈاکٹر کمرزہاں کی پہلی کہانی ضرور وفا کس سلسلام میں سائے ہو بھی تھی اس کا صحیح انسر ہو جائے گا اے نمبر اس کا صحیح انسر کیا جائے گا اے نمبر ندیم اگلی نمبر کوشتر ہے آپ کا نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے اس کا صحیح انسر ہو جائے گا بی نمبر مہرز نگار نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے تو مہر نگار بی نمبر اگلی نمبر کوشتر ہے نگار عظیم کا افسانہ آسیانہ کس طرح کا افسانہ ہے اس کا صحیح اینسر ہو جائے گا اے نمبر اے نمبر نفسیاتی اگلی نمبر کوئسن ہے نگار عظیم کا مضموع گہن کب سائے ہوا اس کا صحیح اینسر ہو جائے گا سی نمبر انیس سو کیا ہو جائے گا اٹھتر اسوی میں اگلی نمبر کوئسن ہے نگار عظیم نے کس مضمون میں ایم اے کیا اس کا صحیح اینسر ہو جائے گا ڈی نمبر فارسی انگریزی اگلی نمبر کوئسن ہے آپ کا نگار عظیم نے کس سائیڈی سخصیت اور ان کی سائیڈی پر ایک اہم تنقیدی کتاب لکھا اس کا صحیح اینسر ہو جائے گا بی نمبر کیا ہو جائے گا اقبال ہو جائے گا اگلی نمبر کوئسن ہے آپ کا نگار عظیم کے نگار عظیم کے سفر نامہ کا کیا نام ہے اس کا جو صحیح اینسر ہو جائے گا بی نمبر ہو جائے گا آپ کا گرہ اس کا کیا ہو جائے گا بی نمبر گرد ہے گرد اور آگی ہو جائے گا اس کا بی نمبر گرد اور آگی ہو جائے گا تو میں ایک سے پچاس تک تک کا وائرال بھی بھی ہے کوسن ماتا ہوں جو ہنڈیٹ پرسنٹ آپ کے اگزام میں تیس نمبر کو پوچھا جائے گا سنٹر اگزام میں اگر آپ میری چینل میں نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا اگھنٹی آل پر پر پرس کریں اور ویڈیو کو لائک سیر کمین جب جل کے لئے بائی بائی بائی